اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک صحت مند اور سلامت ہوں گے میں نے سجا کہ آپ لوگ کہانیاں سنسن کر بور ہو گئے ہوں گے تو اسی لئے میں نے آج حلال ڈانس کمپیٹشن کا انتظام کیا ہے آپ اسے حلال مجڈا کمپیٹشن بھی کہہ سکتے ہیں ارے نہیں 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 مجڈا اور ڈانس حلال نہیں ہے لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ حلال سمجھ کر سواب سمجھ کر اور دین سمجھ کر کر رہے ہیں خیر کس کی پرفارمس آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ میں لکھنا نہ بولیے گا تو شروعات کرتے ہیں بسنتیوں کے ڈانسے کیونکہ یہ بہت سارے ہیں تو پیش ہے پہلی ویڈیو تیرے کتمہ بے مرنا سمروز حشر دہ درنا یہ جو بہت ساری بسنتیاں اس گبر کے سامنے ناش رہی ہیں جسے اپنا پیر اپنا مرشد سمجھتے ہیں جس کی نظر ان کے مال ان کے ایمان اور ان کی عزتوں پر ہیں ان بسنتیوں کو میرا مطلب نچنیوں کو میرا مطلب مریدوں کو لگتا ہے کہ ان کا یہ گبر میرا مطلب پیر ان کو جنت لے جائے گا حالانکہ اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ان کا یہ پیر خود تو جہنم میں روشت ہو گا ہی ساتھ میں اپنے مریدوں کو بھی فرائی کروائے گا اور سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب مسجد میں ہو رہا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے عباد کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن یہ لوگ مسجد میں گا رہے ہیں مسجد میں ڈانس کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں ہی اللہ کی حکم کی خلاف فرضی کر رہے ہیں خیر بسنتیوں کے ڈانس کے بعد پیش ہے انارکلیوں کا ڈانس موسیقی 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 یہاں پر چار انارکلیا گھوڑوں والی گھنٹیاں بان کر اپنے پیر کے سامنے گدھوں کی طرح ناش رہی ہیں گدھوں کی طرح مجڑا کر رہی ہیں گدھوں کی طرح ڈانس کر رہی ہیں اور واقعی جو بیوکوف مرید ہیں وہ اپنے پیر پر پیسوں کی بارش کر رہے ہیں پیر بھی سوچ رہا ہوا کہ گندہ ہیں پر دندہ ہیں اور اس دندے میں پیسہ بڑا چنگا ہے ان بیوکوفوں کو لگتا ہے کہ یہ ناش کر گا کر اپنے لئے سواب کمار رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ اپنے لئے جہنم کا اندھنے کٹھا کر رہے ہیں کھر ابھی وقت ہوتا ہے گانہ سننے کا گانے کے بول ہیں بہر علی آئی لیو گانے کے بول پتہ نہیں کس بیوکوف نے لکھے ہیں اور گانہ گا رہی ہیں ہمارے سستی لادہ منگیش کر گانے پہ ہلکا پھلکا مجڑا کیا ہے بہر علی نے اور ہمیشہ کی طرح پیسہ بارسایا ہے بہوکوف مریدوں نے تو پیش ہے یہ ویڈیو موسیقی یہاں پر ان کے پیر بہر علی کا برڈ ڈی یعنی کی جنم دن منایا جا رہا ہے اور سستی لادہ منگیش کر گانہ گا کر پیر صاحب کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پیر صاحب ان پر نظریں کرم کرے پیر صاحب بھی ہلکا فلکا مجڑا کر رہے ہیں اور باقی جو بے وکوف مرید ہیں وہ پیر صاحب پر پیسہ برسا رہے ہیں اور فرشتے ان سبی پر لانت برسا رہے ہیں کھر اس کمپیٹشن میں مائیکل جیکسن کے مرید بھی آئے ہیں جو آپ کو نیا اور موڈرن ڈانس کر کے دکھائیں گے وہ بھی مسجد میں تو پیش ہے یہ ویڈیو مسجد اللہ کا گھر ہے اور عباد کے لئے بنائی گئی ہیں لیکن مائیکل جیکسن کے یہ مرید مسجد میں لا الہ الا اللہ پر ڈانس کر رہے ہیں اور نئے نئے موڈرن سٹپس کر کے دکھا رہے ہیں مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر یہ لوگ خبروں پر بھی ڈانس کرنے لگ جائے کھر میں ان کے لئے کچھ جملے کہنا چاہوں گا اللہ کی لانت ہوئے ان پر فرشتوں کی لانت ہوئے ان پر اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہوئے ان پر کھر اب ہم ایک مولانا کی ویڈیو دیکھنے والے ہیں جس کے پاس لوگوں نے بچے دین سیکھنے کے لئے بیجے ہیں لیکن یہ بچوں کو اللہ کا دین تو نہیں سکھا رہا ہے اگر آپ کو سمجھا جائے کہ یہ کونسا دین سکھا رہا ہے ان بچوں کو تو مجھے بھی بتا دیجئے گا تو پیش ہے یہ ویڈیو موسیقی 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 ماباب اپنے بچوں کو اس مولانا کے پاس بیچتے ہیں تاکہ وہ قرآن و حدیث پڑھے اور دین سیکھے بڑے ہو کر مولوی مفتی یا پھر عالم بن کر دین کی خدمت کرے لیکن یہ مولانا بچوں کو مائیکل جیکسن بننے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور مسجد میں ڈانس کروا رہا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں ہی اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آپ خود سوچیں جن بچوں کو آج دین کے نام پر ڈانس کروایا جا رہا ہے جن بچوں کو دین کے نام پر نچوایا جا رہا ہے وہ بڑے ہو کر کونسا دین سکھائیں گے لوگوں کو اور کیسا دین سکھائیں گے لوگوں کو خیر اللہ ان بچوں کو اس مولوی کے شرح سے محفوظ رکھے اور سچا دین سکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کا مستقبل روشن کریں اور اس مولوی کو بھی ہدایت دیں خیر اللہ ہم چنکی رنکی اور پنکی کا ڈانس دیکھنے والے ہیں تو پیش ہے یہ ویڈیو خیر آپ نے چنکی رنکی اور پنکی کا ڈانس دیکھا کس طرح سے پیر کو خوش کرنے کے لئے ناجا جا رہا ہے مجدہ کیا جا رہا ہے ڈانس کیا جا رہا ہے ان کے پیر پر لانت ہو جو ان کو دین کے نام پر ناشوا رہا ہے اور ان پر بھی لانت ہو جو دین کے نام پر ناش رہے ہیں مجدہ کر رہے ہیں حالانکہ اسلام میں یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اور اللہ ان کو ہدایت دے میں جانتا ہوں آپ لوگ چیمیلی کا انتظار کر رہے ہیں کب چیمیلی آئے گی اور اپنے چار سو چالیس وٹ کے ٹھنکے دکھائے گی تو پیش ہے سفید داڑی والی چکنی چیمیلی کا ناگن ڈانس خود بول سنا یا قرآن سنا خود بول سنا یا قرآن سنا اے رک جا میاں رک جا آپ کیا ناگن ڈانی لے گئے ہی مانے گا خیر آپ نے سفید داڑی والی چکنی چیمیلی کو دیکھا کس طرح سے دین کے نام پر ڈانس کیا دین کے نام پر مجڑا کیا اللہ ان کو ہدایت دے اور جو بھی دین کے نام پر ناچ رہے ہیں دین کے نام پر مجڑا کر رہے ہیں اللہ ان سبی کو ہدایت دے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناچے کوئی گائے کوئی ڈسکو کرے کوئی مجڑا کرے تمہیں اسے کیا تکلیف ہے تو میرے بھائی مجھے اسے کوئی تکلیف نہیں کوئی گائے کوئی ناچے کوئی ڈسکو کرے کوئی ڈانس کرے یہ اس کا پرسنل میٹر ہے پرسنل مسئلہ ہے لیکن جب یہی لوگ دین کے نام پر ناچتے ہیں اسلام کے نام پر ناچتے ہیں مجڑوں میں ناچتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پر ڈانس کرتے ہیں تب یہ ایک پرسنل مسئلہ نہیں ہے تب یہ ایک دینی مسئلہ ہے اسلامی مسئلہ ہے اور اسلام میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے صرف مجھے ہی کیا ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہے کہ دین کے نام پر ناچا جائے مجدوں میں ناچا جائے اور لا الہ الا اللہ پر ڈانس کیا جائے خیرز کمپیٹشن میں کون جیتا یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ کومنٹ میں ووٹ دیجئے اور جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے اس کو جیتا ہوا مانا جائے گا اور جتنے والے کو کیا انام دیا جائے یہ فیصلہ بھی ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں خیرز کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اور جو لوگ انسٹرگرام کا لنک مانگ رہے تھے فیس بک کا لنک مانگ رہے تھے وہ میں نے کومنٹ بکس میں دے رکھا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ